السلام علیکم ناظرین میرے چینل انفوہب میں آپ سب کو خوش آمدید جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا گوڈ فارمنگ کے سلسلے میں ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا تو اس سلسلے میں یہ پہلی ویڈیو ہے اور اس کا موضوع صرف نار گوڈز ہوں گے یعنی کہ بکرے جو ہیں صرف آج کا موضوع ان کے متعلق ہوگا تو بکرے اور بکریاں یہ زمانہ قدیم سے انسان ان گوشت اور دودھ کے لیے استعمال کرتا چلا آیا ہے اگر آپ انبیاء کریم علیہ السلام و اجمعین کی تاریخ دیکھیں تو بیشتر نے یہ پیشہ اپنایا اور آج کے دور کی بھی بات کریں تو اس میں بہت زیادہ منافع دیکھنے میں آ رہا ہے کوئی بھی بزنسمن ہے تو وہ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کو مد نظر ضرور رکھتا ہے اس کی پلیننگ سمجھ لیں یا اس کے خدشات سمجھ لیں تو ان نقاط کو میں بکرے کی فارمنگ اور بکریوں کی فارمنگ کے ساتھ کمپیریزن انتقا کروں گا تقابل کروں گا پہلے نمبر پہ جو بات آتی ہے ہر نیا بزنسمن دیکھتا ہے کہ جس چیز کی میں پروڈکشن کرنا چاہتا ہوں کیا اس کی جو مارکیٹنگ ریٹس ہیں وہ فلیکچویٹ تو نہیں کرتے بھئی قیمت مستحکم رہتی ہے یا اوپر نیچے آتی جاتی رہتی ہے کیونکہ یہ کسی بھی بزنس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو نا تجربے کار ہیں اور جو نئے ہیں تو بکرے کے گوشت کی بات کریں تو بکرے کا گوشت جو ہے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ساڑھے چھے سو سے یا سات سو سے یا قدم یہ چار سو یا پانچ سو پہ آ گیا ہو اس میں اگر کبھی کوئی ردو بدل ہوا ہے تو قیمت میں اضافہ ہی ہوا ہے کمی دیکھنے میں نہیں آئی اب اگر آپ بریلر کا گوشت دیکھیں تو بریلر کا گوشت کبھی آپ کو دو سو اسی روپے کلو مارکٹ سے ملے گا اور وہی بریلر کا گوشت کبھی آپ کو ایک سو ساٹھ روپے میں مل رہا ہوگا اس صورت میں بزنسمن کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو اپنے سرمایے کو اپنے بزنس کو برقرار رکھنا تو اس لحاظ سے گوڑ فارمنگ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اس میں یہ خدشہ آپ کو نہیں ہوگا کہ اس کا ریٹ یا قدم نیچے نہ کہیں چلا جائے دوسری بات یہ ہے کہ مارکٹ سیل کے حساب سے ہے یا نہیں یہ بزنسمن سوچتا ہے کہ جو چیز میں پروڈیوس کر رہا ہوں یا جو اینیمل میں گرو کر رہا ہوں کیا وہ بک بھی جائے گا کہ نہیں تو اس لحاظ سے بھی یہ بکروں کا اور گوڑس کا پلس پوائنٹ ہے کہ یہ چھوٹا ہو عمر میں یا بڑا ہو کمزور ہو یا صحت مند ہو یہ ہر صورت میں آپ کا بک جاتا ہے یہاں تک کہ اگر آپ صبح آج پورگرام بنا لیں کہ بھائی آج میں نے اپنا بکرہ یا بکری جو ہے یہ سیل کرنا ہے تو شام سے پہلے جو ہے وہ آپ کا بک جائے گا عمومی مشاہدہ ہے کہ یہ رکھتا نہیں ہے اس کے مقابلے میں کئی دوسرے کاروبار ایسے ہیں کہ جس میں بزنسمن دلچسپی تو لکھتا ہے لیکن اس میں قدم نہیں رکھتا اس کو سٹارٹ نہیں کرتا مثال کے طور پر ریبٹ فارمنگ جو ہے اس کا پاکستان میں بہت زیادہ سکوپ ہے لیکن کوئی بھی بزنسمن اس میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کیوں کہ سب سے بڑا سوال اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ یار میں بیچوں گا کہاں پہ اسی طرح ڈک فارمنگ ہے اس میں بھی یہی پرابلم آ رہا ہے کہ بھائی اس کے انڈے کہاں پہ بیچوں گا یہ بتخیں میں کہاں پہ بیچوں گا تو یعنی کہ اس کی مارکیٹ نہیں ہے تو اس لحاظ سے بکرے کیا یہ بھی پلس پوائنٹ ہے کہ اس کی مارکیٹ رہتی ہے اور سٹیبل رہتی ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ کہیں یہ کام سیزنل تو نہیں تو یہ بھی بکروں کا پلس پوائنٹ ہے بکریوں کا کہ یہ آپ سارا سال کر سکتے ہیں قربانی میں ذرا یہ ہے کہ اس کے کاروبار کو چار چاند لگ جاتے ہیں اور وہ بھی اضافے کے طور پر لگتے ہیں اس میں کوئی پریشانی یا نقصان والی بات نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ صرف بکروں کا کرنا ہے تو ٹیڈی بکرے اگر آپ گروہ کرنا شروع کر دیں تو وہ شادی حال میں اور کسائیوں کے دکان پر سارا سال بکھتے ہیں تو آپ سارا سال اس کی فارمنگ کر سکتے ہیں یہ سیزنل اس کو نہیں کہہ سکتے آپ اس کے بعد بات آتی ہے انویسٹمنٹ کی کہ کتنی انویسٹمنٹ ہو تو آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں تو بکرے اور بکریوں کی فارمنگ میں یہ بھی ایک پلاس پوائنٹ ہے کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ سرمایہ ہے تب بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس بلکل کم سرمایہ ہے بلکل ہی کم سرمایہ ہے تو آپ اس سے بھی یہ کام سٹارڈ کر سکتے ہیں لاسٹ میں ایک اور آتا ہے سوال کہ کتنا ایکسپیرینس چاہیے اس کاروبار میں تو سٹارٹ اگر آپ صرف نر بکروں سے کرتے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑے سے ایکسپیرینس ہے اس سے آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا تجربہ چاہیے اور وہ بھی شروع میں اگر آپ کے پاس کوئی بیوپاری یا قسائی ایسا ہے جو آپ سے اچھی طرح تعاون کر سکتا ہے کوئی کمیشن لے کے یا ویسے بھی یا آپ تھوڑا سا اگر دو چار منڈیوں پہ دو چار دن دیکھتے رہے ہیں لوگ کیسے سودے کر رہے ہیں تو لمسم آپ کو تقریبا تقریبا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس عمر کا اور اس وزن کا جو بکرا ہے یہ مجھے اتنے میں مل جائے گا تو ہوتے ہوتے جب آپ اس میں فیلڈ میں آتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کا تجربہ جو ہے وہ بڑے گا شروع میں کوئی اتنی زیادہ بھاریکیاں اس میں نہیں ہیں صرف دو موقعوں پہ جب آپ نے اس کو خریدنا ہے اور جب آپ نے اس کو بیچنا ہے اس وقت تھوڑا سا آپ کو تجربہ چاہیے اور وہ آپ اگر کسی ماہر کی خدمات حاصل کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ورنہ شروع میں آپ کو تھوڑا منافع ہو سکتا ہے اور تھوڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی منافع انشاءاللہ اس کے چانسز آپ کو زیادہ ہیں کیونکہ شروع میں جب آپ نر بکرے کا کریں گے تو انشاءاللہ ابھی سے اگر آپ شروع کرتے ہیں کو تو انشاءاللہ منافع میں ہی جائے گا اور بکرے میں آپ کو جو میں ایک نصیحت کروں گا کہ اگر آپ کو شوق ہے اس کی فارمنگ کا تو پھر آپ اس فیلڈ میں آئیں اگر آپ صرف پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کسی اور شعبے کا انتخاب کر لیں کیونکہ اگر آپ کو شوق ہوگا تو شوق میں انسان کو جانور سے محبت بھی ہو جاتی ہے جتنی کیئر وہ شوق سے کر سکتا ہے وہ بزنس پوائنٹ آف یو سے اتنی کیئر نہیں کر سکتا تو یہ چند نکات تھے نیکسٹ سٹپ میں ایک بات جو ہم مشہدے میں آئی ہے کہ جو لوگ کسی بھی ایک فیلڈ کو ایز ای پروفیشنل اپنا لیتے ہیں اور اس میں حمد کے ساتھ ہے خلوص نیت کے ساتھ ہے اور اپنی پوری ایمانداری اور محنت اور جذبے کے ساتھ اس میں ڈٹ جاتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ گین کرتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں اس کے مقابلے میں جو لوگ ادھر ادھر سے سن کے اور ادھر ادھر سے پڑھ کے کبھی کسی کاروبار میں چھلانگ لگاتے ہیں جن کا مطمئن نظر صرف پیسہ ہوتا ہے اور کبھی کسی کاروبار میں مشہدے میں آیا ہے کہ ان کو کامیابی بہت کم ملتی ہے تو اس لیے پہلے اپنا مائنڈ بنا لیں کہ ہاں میں نے اس فیلڈ کو بطور پروفیشنل اپنانا ہے اور پھر آپ پورے جذبے کے ساتھ اس میں آئیں اور اس کی جو جو خامیاں ہوں جو جو نقصانات ہوں ظاہری بات ہے میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ سٹارٹ میں آپ تھوڑے سے کریں گے تھوڑے سرمایے سے کریں گے تو اس کا اگر خدا نہ خواستہ اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی تھوڑا ہوگا بجائے اس کے کہ آپ دھیر ساری رقم بغیر ایکسپیرینس اور تجربے کے یا قدم لگا دیں اور بعد میں پھر آپ کو پشتانا پڑے تو چھوٹے سرمایے سے آپ اس کو شروع کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور اس کا بہتر سے بہتر عجر اور منافعاتہ کرے گا آگے بھائی جانا جاتے ہیں پوائنٹس کے اس کا جو خریداری ہے پھر اس کی رہائش ہے پھر اس کا جو ٹیکے وغیرہ دعائیاں وغیرہ ہیں اس کی خوراک ہے اس کے ونڈے ہیں تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کروں گا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے ویڈیو ذرا زیادہ لمبی ہو جائے تو ہم جس علاقے میں ہم آپ پہ اپلوڈنگ میں تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے تو آپ اپنا ذہن بنائیں کہ ہاں میں نے یہ کرنا ہے اور ابھی تو آج کل کا جو سیزن ہے اگر آپ کسائیوں سے پوچھیں گے یا ویپاریوں سے پوچھیں گے تو ان کے لئے یوں سمجھیں کہ یہ ایک گولڈن چانس جو ہے اس کی صورت میں یہ سامنے آ رہا ہے صرف پانچ مہینے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہی بکرہ جو آج آپ کو تیس ہزار پینتیس ہزار میں مل رہا ہے وہی بکرہ آپ کو ساٹھ ستر ہزار میں ملے گا ساٹھ ستر ہزارے پینتیس موسیقی